میرا نام سائمہ ہے دو سال قبل گرمیوں کے موسم میں میرا شوہر پشاور گیا تھا کام کے سلسلے میں اور میں اکیلی تھی اور گرمی خوب زوروں پر تھی میں اپنے شوہر کے دوست نوید کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے میرے شوہر کے کہنے پر ایک بار پیار کیا تھا میری قسمت دیکھیں کہ اتنے میں ہی نوید کا فون آ گیا اس نے پوچھا کیا کر رہی ہو میں نے کہا کہ گرمی میں اکیلے مفت ابلہ کر رہی ہوں اس نے کہا میں آ جاؤں میں نے کہا آ جاؤ لیکن تھوڑا لیٹ آنا کوئی دیکھیں نہ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے شوہر کو فون کیا کہ نوید آنا چاہتا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارا یہ فلیٹ تین کمروں کا ہے یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی غیر بندہ ہمارے فلیٹ پر آ رہا تھا ہم چھوٹھے فلور پر رہتے تھے اس بیلڈنگ کے کاریڈور میں سیڑیاں اور لفٹ کے ساتھ ایک سائٹ پر آٹھ فلیٹ تھے اور دوسری طرف آٹھ ہمارا فلیٹ سب سے آخر میں تھا نوید کو میں نے فون کیا اور سمجھایا کہ جب آپ نزدیک پہنچیں مجھے کال کرو اس نے کہا ٹھیک ہے اور میں شدہ سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور طرح طرح کے پروگرام کے بارے میں سوچ رہی تھی رات دس بجے کے قریب نوید آ گیا اس وقت بجلی چلی گئی تھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس کاریڈور میں صرف ہمارے فلیٹ کے دروازے پر لائٹ تھے جو کہ ہماری یو پی ایس کی تھی میں نے فوراں چادر اور لی اور کاریڈور میں آ گئی اتنے میں نوید اوپر آ گیا میں نے آہستہ سے آواز دی میں چادر میں تھی اس لیے وہ پہچان نہ سکا اللہ کا شکر کہ اس وقت کاریڈور میں کوئی نہیں تھا میں نے فوراں نوید کو فلیٹ کے اندر کیا اور دروازہ لاک کیا نوید نے فوراں مجھے گلے لگایا اور نوید کھانے پینے کے لیے بہت کچھ لائیا اس نے خوب کسنگ کی میں حیران رہ گئی کہ وہ اتنا کچھ لائیا تھا میں نے پوچھا یہ اتنا سمان کیا لائے ہو سجی تکے پائنیز چاوال فروٹ جوسیز اور بہت کچھ بہرحال نوید کو میں نے کولڈرنگ پرائی پھر وہ واشون میں چلا گیا اور اس نے موہ ہاتھ دویا اور شلٹ اتار دی اور برمودہ پہن لیا جس میں اس کا سب کچھ نظر آ رہا تھا نوید آج بہت خوش تھے میں نے بھی سلیولیس شلٹ اور ٹانک پہنی ہوئی تھی ویسے بھی بہت گرمی تھی میں نے چائے رکھی اس نے کہا سموسے ہیں اس میں وہ نکالو میں نے ایک شاپر سے سموسے چلے بھی نکال کر چائے کے ساتھ رکھ دی نوید نے کہا آؤ میرے ساتھ بیٹھو میں نوید کے ساتھ اس کی بگل میں بیٹھ گئی نوید نے میری کمر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا آج مجھے بہت مزا آ رہا تھا وہ ساتھ ساتھ مزے مزے کی باتیں بھی کر رہا تھا پھر اس نے میری کمیز کے اندر ہاتھ ڈالا میں نے گرمی کی وجہ سے نیچے کچھ نہیں پہنا تھا اس نے میرے سینے کو پکڑا اور کس کی پھر اس نے اپنا بیک کھولا اس میں سے میرے لئے پرفیوم میکپ کا سمان پینٹی اور نائٹ گون نکال کر مجھے دیا میں حیران رہ گئی نوید نے کہا کہ کپڑے اتاراؤ اور اس کی سائز چیک کرو میں اس کے سامنے برہنہ ہو گئی اور اس نے وہ گارمنز خود مجھے پہنا کے چیک کیا بہت ہی فٹ سائز لایا تھا پر نوید نے کہا کہ نائٹ گون پہنو ایک بلکل ریڈ ایک پرپل اور ایک بلیک سیٹ تھا اس نے کہا بلکل ریڈ والا پہنو اور کوئی بھی چیز نہ پہننا میں نے کہا جو حکم سرکار کا اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور ہم چائے پی رہے تھے اور وہ میرے موں میں تھوڑے تھوڑے سموسے کے پیس ڈالتا اور کسی بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا میں گرم ہو گئی تھی اور ساتھ ساتھ گیلی بھی پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر رکھا اور میں نے فوراں ہی اسے ایسے پکڑا کہ جیسے میں بلکل بوکی تھی میں نے اس کا برمودہ اتار کر اس کو بلکل برہنہ کیا اب اس کے ساتھ کھیل رہی تھی نوید نے پوچھا کہ کیا خیال ہے میں نے کہا جس طرح آپ کہیں گے میں صوفے سے نیچے اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ میرے بالوں میں ہاتھ مار رہا تھا اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف میرا موں لے گیا میں نے بلا جھجک اس کی خواہش کو پورا کیا مجھے بہت مزہ آ رہا تھا اس نے مجھے اٹھا کے کلین پر لٹایا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا بلکل پاگل ہو رہی تھی میں میں پہلی دفعہ ایسے کر رہی تھی جب نوید بھی گرم ہو گیا تو اس نے مجھے کہا کہ میری گود میں بیٹھو وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور میں اس کی گود میں بیٹھی کیا بتاؤں کتنا مزہ آیا کہ میں پاگل ہو گئی اس نے کہا میری طرف موں کرو میں نے اس کی طرف موں کیا اس نے میرے سینے پر بوسوں کی بارش کر دی آج تک ایسا لطف کبھی حاصل نہیں ہوا تھا نوید مجھے پندرہ بیس منٹ تک پیار کرتا رہا اس نے مجھے بہت پیار کیا لیکن میری آگ پھر بھی تھنڈی نہیں ہوئی آخر اس نے اپنا فل زور لگانا شروع کر دیا اور میں فری ہو گئی جب نوید فارق ہونے کے قریب ہوا اس نے مجھے پھر کلین پر لٹایا اور میری ٹانگیں اوپر اٹھا لی اور خوب پیار شروع کر دیا ساتھ ساتھ مجھے پوچھ رہا تھا کہ درد تو نہیں ہو رہا میں نے کہا نہیں جس طرح آپ چاہے پیار کرو اور میں نیچے سے ہلکی ہلکی سسکیاں بھی بھر رہی تھی اتنا مزہ اتنا سرور کے کیا بتاؤں پھر جب نوید فارق ہو رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ اب کیا کروں میں نے کہا میری جان ڈرو نہیں اپنی خواہش کو پورا کرو اس کے بعد بھی میں نے خود کو ٹیشو سے ساف کیا پھر میں واشروم گئی میں حیران تھی میں اسی سوچ میں گم تھی کہ میرے شوہر کے پاس تو اتنی طاقت نہ تھی جتنی نوید میں تھی میں واشروم سے باہر نکلی تو نوید نے کہا کہ نرائٹ ڈریس پہن لو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے نوید کو دیکھا وہ اسی طرح سکت ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا میں کچن میں جاتے جاتے نوید کو خوب کس کیا اور پھر میں کچن میں کھانا تیار کرنے لگی تو نوید میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا مجھے بھی مزہ آ رہا تھا پھر وہ میری گردن پر کسنگ کرنے لگا میں نے کہا کھانا تیار ہونا ہے میں نے کہا کھانا تیار ہے نوید نے کہا اوہ یار کھانا بھی کھا لیں گے رات باقی ہے پھر مجھ سے بہت پیار سے پوچھا کہ مجھ سے تنگ تو نہیں ہوئی میں نے نفی میں سارے ہلایا اس نے کہا کہ نہیں زبان سے کہو میں نے کہا بالکل بھی نہیں تنگ ہوئی بلکہ انتہائی مزہ آیا ہے نوید نے پوچھا کہ اگر ساری رات تم کو اپنی باہوں میں بھر لوں تو تنگ تو نہیں ہوگی میں نے کہا نہیں مجھے خوشی ہوگی وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور مجھے کسن کرنے لگا اتنے میں میرے میاں کا نوید کو فون آیا نوید نے مجھے اشارہ کیا اور کچھ نہ بولنا کا کہا اس نے سپیکر آن کیا میرے شوہر نے پوچھا آپ کدھر ہو نوید نے کہا کہ اپنے محبوب کے قدموں میں اس نے پوچھا کہ کدھر ہے سائمہ نوید نے کہا کہ وہ کچن میں ہے پھر نوید نے میرے شوہر کو کہا کہ تمہاری بیوی بہت دلکش اور بہت گرم ہے اتنی گرم ہے کہ پوری رات بھی تھنڈی نہیں ہوگی ہر طرح سے ماہر ہے میرے شوہر نے کہا کہ میری بیوی تمہارا دل خوش کر دے گی جو بھی سٹائل ہو وہ کرے گی سب سے بڑی اور اچھی بات کے بات مانتی ہے بہت پیار کرتی ہے نوید نے بولا کہ واقعی سب مان جائے گی اس نے کہا ہاں بلکل یہی تو اس میں خاص حصیت ہے بہت پیاری ہے بیوی میری جب فون بند ہو گیا تو نوید نے مجھے اشارہ کیا میں نے کہا میں آپ کی غلام ہوں پھر اس نے شدت جذبات سے مجھے گلے لگایا اور کیسنگ شروع کر دی پھر اس نے مجھے گورد میں بٹھایا اور آہستہ آہستہ میرا ڈریس اتار کر پھر بوسے کرنے لگا پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں اپنی خواہج پوری کروں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن درد کرے گا میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا اس نے کہا کہ تمہیں تکلیف ہوئی تو میں نہیں کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میرے سینھے کو دبانے لگا لیکن میں دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی کہ نوید سمجھ گیا کہ میں پریشان ہو گئی ہوں اس نے پیار سے کہا جان پریشان نہ ہو اگر آپ پریشان ہوتی ہو تو میں نہیں کروں گا میں نے کہا بلکل پریشان نہیں ہوں جو کرنا ہے میں آپ کا ساتھ ہوں گی پھر وہ مجھے کس کرنے لگا میں نے کہا جان میں پاگل ہو گئی ہوں پھر اس نے مجھے گھوڑی سٹائل میں کیا پہلے شدید درد ہوا اور میں چیختی رہی لیکن پھر مزا آنے لگا اتنا مزا آیا کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی وہ پرزور انداز میں لگا مجھ سے پوچھ رہا تھا درد تو نہیں ہو رہا اور پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ نہائے اور پھر ہم اور پھر میں اٹھی کچن میں گئی اور ڈینر تیار کیا لیکن نوید نے کہا کہ کوئی کپڑا نہیں پہننا ہم دونوں برہنا تھے رات ایک بجے کھانا کھایا اور پھر میں نوید کی گود میں سو گئی جی تو پیارے سامین کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریے گا مزید ایسی دلچسپ دل فریب اور لطف فندوز کہانیوں کے لئے ہمارے ساتھ رکھئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اور آپ کہانی سے بروقت لطف اندوز ہو سکے اگلے کہانی کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نیگے بان